ٹکنیکس کون کون سے طریقے ہیں جو بائیوپنالتگی میں استعمال ہوتی ہیں تو تین بھی بڑھے طریقے ہیں فرمنٹیشن جیندیک انجینی میں اور ٹشو کلچر یہ تین ایسے بڑھے طریقے ہیں جو بائیوپنالتگی کی بنیاد ہیں بائیوپنالتگی میں استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے فرمنٹیشن فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے فرمنٹیشن جو دو کنسپٹس ہیں اس کے بارے میں ایک سیلولر ٹرانسپارس فرمنٹیشن ہوتی ہیں جو سیلز کے اندر ہیں مایکرو آرگنیزمز کے سیلز کے اندر ہوتی ہیں اور دوسرا بائیو ٹکنالوجی کی طور پر جو فرمنٹیشن استعمال ہوتی ہے فرمنٹیشن ہے جو بائیو ٹکنالوجی سیلز کے اندر ہونے والی فرمنٹیشن ہے اس کے طور پر سیلز کے اندر جو فرمنٹیشن ہوتی ہے اس کو این ایرویٹ ریسپاریشن بھی کہتے ہیں یہ ریسپاریشن وہ ریسپاریشن ہوتی ہے جس میں اکسیجن کا استعمال ہی ہوتا یہ اکسیجن میں بغیر ہوتی ہے اس کی دو ٹائپ سوٹی ہیں اس کی ڈیمینیشن کیا ہے اس میں گلوکوز آکسیڈائز ہوتا ہے آکسیڈیشن ہوتی ہے گلوکوز کی اور انکمپلیٹی آکسیڈیشن ہوتی ہے مکمل طور پر گلوکوز کی بریٹ ڈاؤن نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھوڑی سی انرڈی جو گلوکوز سے حاصل ہوتی ہے لٹل امانڈ آکسیڈیشن ہوتی ہے یہ دو باتیں ہیں انکمپلیٹ آکسیڈیشن ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ٹھوڑی سی انرڈی آسل ہوتی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایروک ریسپائیشن یا ایلو سیلولر ریسپائیشن ہوتی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک الکولک فرمنٹیشن ہے اور ایک لیکٹک ایسے فرمنٹیشن ہے الکولک فرمنٹیشن کون سی ہوتی ہے جس میں گلوکوز سے انکوہل بنتی ہے یعنی پی تھانول بنتی ہے اور دوسری لیکٹک ایسے فرمنٹیشن جس میں گلوکوز سے لیکٹک ایسے بنتی ہے اسی لیے ان کے نام پر جائے ہو انکوہل فرمنٹیشن کو نام دیئے گئے ہیں پہلا ہے الکولک فرمنٹیشن یہ بھی جو یہ فرمنٹیشن جائے ہو دو سٹیپس پر مشتمل ہے پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے گلوکوز پائیولک ایسے میں کنورڈ ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے پائیولک ایسے ایتھانول میں کنورڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں کاربن ڈائیو سائیڈ بنتی ہے پہلے سٹیپ میں این اے ڈی ایچ میں کنورڈ ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں این اے ڈی ایچ دوبارہ این اے ڈی میں کنورڈ ہوتا ہے یہ کہاں کرتی ہے یہ خمیر میں ہوتی ہے یز میں ہوتی ہے جس کا نام ہے سیکرو مایسی سے سیرویسی سیکرو مایسی سے اس کے اندر جائے ہو یہ ایک کولید فرمنٹیشن ہوتی ہے دوسرے ہیں لیپٹک ایسیٹ فرمنٹیشن پاہلے سٹچے پہلے سٹب دونوں میں سیہوں chiffon اللیکٹک آسات لیکٹک ایسے لیکٹی ہے کہتے ہیں کس میں ہوتی ہے یہ بیکٹیریاں ہوتی ہیں کونسے بیکٹیریاں ہیں لیکٹو بیسلس اور سٹریکٹو کوپوس یہ بیکٹیریاں جو ہیں وہ دودھ کو دیگ میں کنوارٹ کرتے ہیں دیگ جو بنتا ہے بیکٹیریاں کی وجہ سے بنتا ہے لیکٹو بیسلس دیگ کا کھٹا جائے گا ہوتا ہے تو وہ لیکٹک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تھی سیکنڈ فرمنٹیشن لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن کیا پا ہے ان بارڈس کر کے کچھ بار کتنا رضا کی فرمنٹ پھر اس میں جو تقنیک سے استعمال ہوتی ہیں ان نے سب سے پہلے فرمنٹیشن کو ڈسکاس کیا اور فرمنٹیشن میں فرمنٹیشن ایزا سیلور رسپاریشن جس کی دو کس میں ہمیں الکولین فرمنٹیشن اور لیکٹک ایسٹ